تو وڈن سٹائل بھی دے سکتے ہیں اب مطلب وہ نہیں ہے کہ ہلکے والا وی بی رپے والا جو کہ ہوتا ہے وی پنجی رپے والا وڈن سٹائل نہیں یوز کیا گیا اس کے اندر ایک اچھی کوالیٹی کا جو کہ وڈن سٹائل یوز کیا گیا جس گاڑی کا ریویو بنا رہے ہیں آڈی اے سکس ہے جو کہ پین تیس سو سیسی گاڑی ہے اور یہ گاڑی فور سیل بھی ہے اگر اس کو کوئی پرچیز کرنا چاہے تو دے گئے نمبر پر کونٹیکٹ کر کے جو کہ یہ گاڑی بھائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے فرنڈ لوک کی بات کریں فرنڈ لوک کے اوپر اگر آپ سب سے اوپر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جو کہ ردار کا آپشن ملے گا جو کہ اس گاڑی کے اندر کمپنی بلٹن ہے کیونکہ جو کہ آرڈی ایک برینڈ ہے اس کے اندر آپ کو سب سے اوپر جو کہ آپ کو ردار کا آپشن ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس کے بونٹ کی طرح دیکھیں جو اس کا بونٹ کا جو کہ دیزائن اور سائز ہے وہ جو کہ دوسری گاڑی ہیں ان سے بہت زیادہ مختلف ہے تو اس کے جو کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر جو کہ آپ کو سکرین واشر کا آپشن نہیں نظر آئے گا یہ آپ کو جو کہ اس کے بونٹ کی نیچے والی سائٹ پر نظر آئے گا اس کے علاوہ اگر اس کی فرنٹ لک کی بات دیکھیں فرنٹ لک کے اندر آپ دے سکتے ہیں اگر میں اس کے ہیڈ لائٹ کی بات کروں فرنٹ لک کے اندر آپ کچھ سکتے ہیں اگر ایئی ٹی پروجیٹر لیمز کی ملتی سکریم اگر اگر آپ کو یہ پارٹ جو کہ وہزی جاتی ہے سے اس کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ ہیئیں آگر اپر اس کے فرنٹ لک کی طرف آپ دیکھیں خلیق گاڑی کو بنانداخی تو اس کے کارے دیکھیں تو اس کے نلو کی طرف دیکھیں تو فرنٹ لوک کے اندر آپ کچھ سکتے ہیں آہ یہاں پہ دیکھیں یہ سے اس کے فرنٹ کو لیسک ہے کہ اس شخص کے فرنٹ گرل کا دی باجہ جان pazاشتے ہیں ان اس کے آنگے پیوٹ ہے وہ آخر خلال کی بناغ فرنٹ گریل کا ڈیزائن بیج روی ہوگی آپ کو جو کہ پیانو بلیک کے اندر جو کہ کروم کی جو کہ آپ کو سٹرپس یوز کی ہوئی مل جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کی فرنٹ لک کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فاغ لیمز کی جگہ بنی ہوئی ہے مگر اس کے اندر فاغ لیمز اسٹال نہیں ہے اگر آپ آفٹر مارکٹ لگوانا جب میرے نے خیال کہ اس گاڑی کے اندر آپ کو آفٹر مارکٹ بھی فاغ لیمز اسٹال کروانے کی ضرورت پڑے گی اوورال اس کے اگر فرنٹ لک کی بات کرلیں تو فرنٹ لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہے اور ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں گی یہاں بھی دیکھیں جو کہ یہ کمپنی بلٹن ہے اس کی جو کہ آگے سے آگے سے آہ فیل اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے کٹ شیوز کی گئی ہے مگر کٹ نہیں ہے آہ یہ اس کے جو کہ کمپنی بلٹن پیلسٹری ڈیزائن ہے تو یہ تھی اس کے فرنٹ لک اس کی سائٹ پروفائل دکھاتا ہوں اس کی بیک پروفائل دکھاتا ہوں اور اس سائٹ پروفائل کی بات کرلیں سائٹ پروفائل میں دے سکتے ہیں آپ اگر سب سے پہلے اگر اس کے فینڈر کی طرف دیکھیں تو اس فینڈر کے اندر جو کہ آپ کو یہ کوئی لائننگ نظر آ رہی ہے یہ پوری آپ کو اینڈ تک گاڑی کے نظر آ جائے گی اس کے علاوہ اگر اس کے فرنٹ ٹائر کی بات کرلیں تو جو کہ ٹائر اس کے اندر آپ کو ملتے ہیں جو کہ 18 میں انچ کے ملتے ہیں جو کہ سیمپل آپ کو جو کہ کروم کے اندر ملتے ہیں اور یہاں بیچ میں آپ کو جو کہ اوڈی کا لوگو مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے بیک ویو میرر کی بات کرنا تو بیک ویو میرر آپ کو جو کہ ٹو ٹون میں ملتے ہیں ایک باڈی ٹون اور بلیک ٹون میں اس کے اندر اس ہاتھ اگر آپ دیسے ہیں آپ کو جو کہ ایلی ڈی ایلی ڈی انڈکیٹر کا آپشن مل جاتا ہے گاڑی کے گھر سائٹ پروفائل میں دیکھیں تو اس کے جو کہ ششی ہیں یہ سارے آپ پر کے دیسے ہیں اس کے جو کہ آپ کو کروم کی آوٹ لائننگ مل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر اس کے ڈورز کے ہینڈلز کی بات کرنا یہ دے سکتے ہیں آپ کو جو کہ باڈی ٹون پلس کروم کے اندر آپ کو جو کہ اس کے ہینڈلز کا آپشن مل جاتا ہے رخما آگے ہیں آڈی کے اندر اور آڈی کی جو کہ انٹیئر کی آپ لوگ سب سے پہلے دیکھیں جو کہ اس کے انٹیئر کی لوگ ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے اندر جو فنکشنگ کی ہوئی ہے اور اس کے اندر ٹاپے جو آپ دے سکتے ہیں بہت زیدہ زبردست ہے تو سب سے پہلے اگر میں آپ کو اس کے سٹریرنگ کے بارے میں بتاؤں تو سٹریرنگ آپ کو جو کہ یہاں پہ فور سپوک سٹریرنگ مل جاتا ہے نسکروں یہاں پہ آپ کو جو کہ اور ڈی کا لوگو مل جاتا ہے ایر بیگ آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اور ہون کا آپ کو اس کے اندر ہی مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آپ کو اس کے آب JO miLIM hinaus کے لئے اور اس کے جو کہ اس کے ملٹی میڈی کنٹرول کے سارے آپس parapر cathedral پر مل جاتے ہیں لیفٹ سایڈ پہ سٹرینگ کے بعد تو رائٹ سایڈ پر دیکھاؤальная شورتی میں اپا لائننگ لتا ہے ایک فرنت گریل میں فرنٹ یہاں مل têm شوری بھی ہے کروہِ کیاوروٹ لائننگ کردی ہے ایسا کو اڈجاز کر سکتے ہیں رنجہ کڑ سر خدشتر کر دا ختم ملجAn میں دکھاؤں گا اس پہلے اگر میں آپ کو اس کے چھوٹے موڈے باقی فیچر ہے وہ آپ کو دیکھا دوں یہاں پہ آپ دَسکتے ہیں جو جینچر کے بیٹنس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا ہیڈ لائٹس کے سارے کنٹرول آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کے لئے کو سٹیرنگ کردتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کسی کروز کنٹرول کا آپس مل جاتا ہے اس کے ، اس در نصر خ Gorjadik کو اور گاڑی کے انٹیئر لکس گناہ رہا ہے اگر آپ دیکھیں یہاں سے اوپر دیکھیں تو جو اس کے ڈیش پورٹ کے اوپر ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھیں لائننگ ویڈا ہے یہ مضب ایک الائدہ سے لوگ دے رہے ہیں اس گاڑی کو تو جہاں تک اس کے سنٹرل یونٹ کی طرف آجاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ آپ جس سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ملٹی میڈیا کنٹرول مل جاتے ہیں جو کہ ایسٹی کرسکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کہ اس کی پارکنگ کی مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں اٹریکشن آف کا بٹن مل جاتے ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کہ کلائمٹ کنٹرول کا آپسی مل جاتے ہیں اس کے لاظرے اگر میڈ میں دیکھیں ایسٹرل یونٹ کی بات کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو جو کہ وہڈن ایک سٹائل دیا ہے جو کے بہت جیدہ خوبصورت ہے تو وڈن سٹائل بھی دے سکتے ہیں مطلب وہ نہیں ہے کہ ہلکے والا وی بی رپے والا جو کہ ہوتا ہے وی پنجی رپے والا وڈن سٹائل نہیں یوز کیا گیا اس کے اندر ایک اچھی کوالیٹی کا جو کہ وڈن سٹائل یوز کیا گیا تو سب سے پہلے اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں یہاں دیکھیں آپ جو کہ اس کے اندر آپ کو جو کہ ایش ریک کا آپشن مل جاتا ہے اور ساز یہاں پہ آپ کو جو کہ سگریٹ لائٹر کا آپشن مل جاتا ہے تو اس کو دوبارہ بند کرنے کے لئے اس کو پریس کریں گے تو یہ آٹومیٹک بند ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو جو کہ الیکٹرک پارکک کا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کہ گیر نوب مل جاتی ہے اس گاڑی میں ایک اور مزدیک چیز دکھاؤں جو کہ آپ کو پوسٹ آٹ کا بٹن ہے وہ آپ کو یہاں پہ اس سیٹ پہ وہ کہیں نہیں ملے گا وہ آپ کو یہاں پہ ملے گا چینٹرل یونٹ کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں انجن سٹارٹ سٹراب کا بٹن آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے انفرٹینمنٹ سسٹم کے کنٹرولز آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پہ نیچے دیکھیں آپ کو جو کہ دو کپ ہورڈرز کا اپشن مل جاتا ہے جو کہ ہر گاڑی میں ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کے آرم رس کے بات کرنے تو آرم رس کی پہلے تو کالیٹی کی بات کریں تو آرم رس کی کالیٹی تو بہت زیادہ بردست ہے اور اس کے اندر اگر سپیس کی بات کرنے تو سپیس مجھے کوئی اتنی خاص نہیں لگی اگر اس کے ویسے بات کرنے تو اس کی کالیٹی کی تو وہ بہت زیادہ بردست ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کو یہاں پہ جو کہ دو یو ایس بی پورٹ مل جاتی ہیں ایک آکس کی اور یہاں پہ آپ کو جو کہ ٹویل وارڈ کا ایک چارجر کا اپشن مل جاتا ہے نیچے سپیس اتنی نہیں ہے بارحل یہ ہے کہ اس کی جو کہ فنکشنگ کی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہے تو وہ اس کو کر دیتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم گلوز باکس کی بات کر لیں تو گلوز باکس کے اندر دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو کہ لاغ کا بھی اپشن مل جاتا ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے ورنہ گاڑی میں لاغ کے کون سا لاغ ہوتا ہے بارحل ایک انہوں نے اپشن دی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک اندر لائٹ مل جاتی ہے اور اگر میں یہ چیزیں ہٹا کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر آپ کو سپیس دو کمپارٹمنٹ مل جاتے ہیں ایک اوپر مل جاتا ہے ایک یہاں پہ نیچے اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ کس چیز کا بٹن ہے اگر کسی کو پتا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو کہ آپ کو آپ کو آڈی کی طرح سے اس کی بکس مل جاتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور بکس کی جو کہ کورنگ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا بہت زیادہ زبردست ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو جو کہ اس کی بکس مل جاتے ہیں اس کے مینول وغیرہ پڑھنے کے لئے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں ہمیں نوٹ کے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو کہ کوالٹی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر جو کہ ڈیش بورڈ کے اندر جو گلو باکس ہے اس کے اندر بھی کوالٹی اتنی زبردست جیوز کی گئی ہے کہ میرا نخیال کے پاکستانی گاڑی میں ابھی تک جو کہ ایسی گاڑی جیوز کی گئی ہے یہاں پہ جو میں آپ کو بات کرتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ آپ ریڈیو کے کنٹرولز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ جتنے کنٹرول ہے اس کے ساتھ پنگے لیں گے تو یہ آٹومیٹک جو کہ اس کی LCD باہر آ جائے گی اس کو بند کرنے کے لئے یہاں سے اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو اس کی LCD دوبارہ بڑی نرم ملائم حالت میں اندر چلی جاتی ہے تو جہاں تک اس کے فرنٹ کیبن کی لائٹس کی بات کر لیں تو سب سے پہلے اگر اس کے سن وائزر کی بات کر لیں تو سن وائزر بھی آپ اس کی قولیٹی دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ زبردست ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اپنی مرسز کو اوپن اور یہ کلوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دست دیں یہاں پہ آپ کو جو کہ اس کی لائٹ کا آپشن مل جاتا ہے جس طرح یہاں آپ اس کو بند کریں گے آٹومیٹک جو کہ آف ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کے جو کہ فرنٹ لائٹ کی کیبن ہے یہاں پہ ایک چیز آتی ہے جو کہ میں آپ کو نظیق سے دکھاؤں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے جو کہ فرنٹ کیبن کی لائٹس ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تو ہو گئے چلو ڈور کے ساتھ اس کا کنیکشن یہاں پہ آپ بیٹھ کے اس کی ریئر کی لائٹس بھی کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے تو آپ بیٹھ کے فرنٹ کیبن کی کریں گے یہاں سے بیٹھ کے آپ اس کی جو کہ ریئر لائٹس کنٹرول کو بھی کر سکتے ہیں تو یہ ریئر ابھی میں آپ کو پیچھے سے جا کے دکھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مطلب اگر آپ لیفٹ سائیڈ والی چلانے چاہئے تو یہ ان کے بٹن الاد الاد ہیں تو اس سین وائزر میں دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی آپ کو جو کہ ایک وینٹی میرر مل جاتا ہے ویڈ لائٹ تو اس کے علاوہ اگر یہاں پہ دیکھیں تو ایک اور چیز دکھا دوں آپ کو یہاں پہ اس کے جو کہ سن روف کا آپشن بھی آپ کو مل جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سن روف بھی اس گاڑی کے اندر تو بہت زیادہ اس کا فرنٹ کیابین ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز دکھانا بھول گیا سوری آپ کو تو یہاں پہ آپ کو گلاسز ہولنے مل جاتا ہے اور یہ جو آپ کو بیک وین میرر ہے یہ آٹو ڈیمینگ آپ کو جو کہ اس کا بیک وین میرر مل جاتا ہے جو کہ اس گاڑی میں بہت پلس پوائنٹ ہے گاڑی میں ائر بیکس کی بات کرنے تو فرنٹ کیابین کے اندر جہاں تک مجھے نظر آ رہے ہیں ائر بیک نہیں دکھا سکرہا آڈی ایسیس کے ڈورس کی بات کر لیتے ہیں تو ڈورس کی قوالیٹی بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ میٹریل دیکھ سکتے ہیں مطلب کمال لوشے ہو گئے ہیں لوشے ہو جاتے ہیں بھائی جان تو آڈی ویسی آپ کو پتا برینڈ ہے اس کے علاوہ اگر اس کے میٹریل کی بات کرنے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو کہ وہی گوڈن سٹائل مل جاتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس کے اندر یہ ڈیزائن دیکھیں یہ ڈیزائن مطلب نورملی گاڑی میں نہیں ملتا تو اس کے علاوہ یہاں دے سکتے ہیں آپ کو جہاں جو کہ آوٹ لائننگ اس کے آپ کے سیلور سے ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو دور ہینڈل مل جاتا ہے یہ بھی آپ کو پلاٹینیم کا مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دور لاؤک انلاؤک کے اور یہاں پہ آپ کو آگے بیٹھے بیٹھائے مل جاتا ہے جو کہ بچے پیچھے بیٹھ کے کچھ بھی کار دیتے ہیں کھول دیتے ہیں دروازہ تو یہ انہوں نے آگے ہی آپ کو ایک اپشن دی دی ہے کہ آپ آگے بیٹھ کے سارے کنٹرول اس کے جو کہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو جو کہ سپیکر بتائیں میں نے یہاں ٹویٹر مل جاتے ہیں اور یہاں پہ جو کہ بوٹل ہولڈر اور یہاں چھوٹی موٹی آپ کو سپیس مل جاتی ہے کچھ اور سمان رکھنے کے لیے ریٹسیٹس کی بات کریں تو ریٹسیٹس کے اندر کپیسٹی بھی بہت زیادہ بہت زیادہ ستا ہے تو اس کے اندر ایک آپشن آپ کو وہ میں بعد میں بتاؤں گا اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ اس کی بیک سائیڈ کی جو کہ قوالیٹی یوز کی گئے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر کیمرہ میرے ہاتھ میں دیں تو میں آپ کو اچھے سے ایکسپلین کر سکوں گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر اس کی سیٹس دیکھ سکتے ہیں سیٹس کی قوالیٹی یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کو جو کہ وڈن کا یوز کیا مل جائے گا یہاں پہ آپ کو سلور کی جو کہ آوٹ لائننگ مل جائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کو جو کہ نیٹ کا آپشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے بیک ڈورز کی بات کرنے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو کہ آپ کو ائر ونڈز یہاں پہ بھی مل جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ٹویٹر کا مل جاتا ہے اور یہ جو بٹن ہے یہ دیکھیں آپ جو کہ اس کے پیسنجر سیٹ ہے اس کو آپ یہی سے کنٹرول کر کے آپ آگے کرنا چاہیں یہ آپ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں جو کہ اس کے پیسنجر سائٹ سے بھی آپ اس کے سارے کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک ایشٹر کا آپشن مل جاتا ہے ساتھ نیچے یہاں پہ سپیکر اور یہاں پہ اس کے بوٹل ہوتر کا آپشن مل جاتا ہے اور ایک اور آپشن میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ایڈجیسٹ کر کے یہاں پہ آپ کو اس کے پیچھے شیڈز اگر ابھی آپ اس کو اس کو کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اس گاڑی پلاس پانٹ ہو گیا گاڑی کے بیک سائٹ والے جو کے ریئر ایسی کی بات کر لیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آپ کو دو ایسی کا آپشن مل جاتا ہے یہاں پہ آپ اس کے کنٹرول کرنا چاہے تو وہ الیدہ کر سکتے ہیں اوبرال اگر اگر اس کے ہم آرم ریسٹ کی بات کر لیں یہاں پہ آرم ریسٹ کو کریں گے تو یہ دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس چل جائے گا تو یہ ہوگی اس کے جو کے آرم ریسٹ کی بات کر اور اس کے لاب اگر آپ کو دکھاؤ ہوں یہاں پہ چلڈرن آئیسو فکس کا آپ کو آپ مل جاتا دونوں سیٹ کے اندر تو یہ بھی پلس پوائنٹ ہوگی اس گاڑی کے اندر اور ریئر کی لائٹ کی بات کر سکتے آپ ریئر کی لائٹ جو کے پیچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور آگے بھی اس کا option ہے جو کہ ریئر کنٹرول کر سکتے تو جہاں تک آوڈی انسٹرومنٹ کلسٹر کی بات کر لائٹ انسٹرومنٹ ملتی ہے اگر اس کے بیڈ میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے آپ کو جو کہ اس کا بہت زیادہ خوبصور رہا ہے گاڑی کے انجن کے بات گاڑی انجن بھی میں دکھا دیتا ہوں یہاں سے دیکھ آتا ہے اس کے اندر 3000 سی سی بھی آتا ہے مگر جس گاڑی کا ہم ریو کر ہیں یہ 3500 سی 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 انجن بھی میں نے آپ دکھا دیا اس کے علاوہ اب اس کے چلتے ہیں ریئر کی طرف آوڈی کی بیگ پروفائل کی بات کرنے تو آوڈی کی بیگ پروفائل آپ سب سے پہلے اگر اس کی لائٹس دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں ریورس کی لائٹس ساتھ TFSI بیچ آوڈی اور اس اس کا لوگو مل جاتا ہے اور بمپر کی طرح دیکھیں تو یہاں پہ بیگ سی 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 مل جاتا اگز 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 اگز